پروفیسر صاحب نے بہت جامع تاریف علم کی کر دی اور علم کی جو مستقل اور مطلق کٹیگریز ہیں انہوں نے بھی بیان کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ انسان کی تخلیق میں سب سے قیمتی جوہر اس کا جوہر علم ہے اور وہ علم جو اللہ کی جناب سے لے کر اس علم کو کنٹین کرنے والا شعور لے کر آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ سادہ سلیٹ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس میں مسلماتِ علم اور اپنی عقلی سرگرمیوں سے بعد میں حاصل کیے جانے والے تمام علوم کے حق اور باطل ہونے کا میار چھپا ہوا ہوتا ہے تو یہ بہت بہت مطلب قیمتی بات ہے کہ انسان کی فطرت اس شعور پر مبنی ہے جو شعور اسمہ کے خداداد علم کی روشنی میں خلق ہوا ہے اب اسمہ کا علم ہے اس میں کچھ اختلاف سہی لیکن ہم جیسے اسمہ کا علم کا مطلب ہے مسمیات کا علم یعنی اس کا مطلب ہے مسمیات کے علم کا مطلب ہے موجودات کا علم یعنی جس شعہ پر شعہ کا نام رکھا جا سکے یا جو شعہ نام والی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسمیاتِ وجود کو حد تک اس میں آدم بھی داخل ہے کیونکہ اس کا اسم ہے تو ان سب کو شعورِ انسانی کی تحویل میں دینے کا یا انسان کو انہیں اپنے شعور میں لانے کا بنیادی سامان بھی دے رکھا ہے اور صرف یہ سامان کسی آئینے کی طرح نہیں ہے جس پہ چیزیں اکس ہو رہی ہیں بلکہ یہ ایک کرٹیکل شعور بھی ہے کیونکہ اللہ نے اپنی توحید کے ذوق کے ساتھ علم العسمہ عطا فرمایا ہے تو ذوقِ توحید موجودات کے علمز کو اگر سرٹیفائی نہ کرے اگر ویریفائی نہ کرے تو وہ علم انسان کا شرف نہیں ہے وہ علم انسان کی گرابٹ ہے تو ہماری جو اپسٹیمالوجی ہے ہمارے جو نظریہ علم ہے وہ مطلب اجمال میں یہ ہے کہ جس علم کا حتمی معلوم اللہ نہیں ہے وہ جہل ہے میرے جب اشیاء کی تحقیق کے نتیجے میں ان سے حاصل ہونے والا علم اگر خالقِ اشیاء کی معرفت میں کنبرٹ نہیں ہوتا تو وہ جہل ہے وہ علم نہیں ہے تو کیونکہ اس کی علم کہتے کسیں وجود کیا ہے کا جواب علم کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہن جب وجود کیا ہے کہ سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ اس کے ذہن میں مرتب ہوتا ہے اس نتیجے کو علم کہتے ہیں اور وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو لیکن وہ ٹیکنیکلی علم ہے کیونکہ میں نے اس کو شناخت کیا اور میں اس کے اظہار پر قدرت رکھتا ہوں تو یہ علم ہے لیکن یہ علم شعور کی خداداد ساخت کے چینل سے گزرے بغیر اپنا صحیح ہونا اپنا حق ہونا اپنا مفید ہونا اس کی سند نہیں حاصل کر سکتا اب اس میں ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت پوشیدہ ہے کاش ہم لوگوں نے اس رحمت کو شکر کے ساتھ قبول کیا ہوتا اور اس رحمت سے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی اس کی طرف توجہ کی ہوتی تو آج مسلم مائن پس ماندہ نہ ہوتا وہ جیسے کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو وہ بات مختصراً عرض کر رہا ہوں پھر آگے چلیں گے کہ علم کیا ہے اپنی کیمسٹری میں کیا ہے اپنی کنسٹریکٹ میں کیا ہے وہ جو اللہ نے وجود کو سمبل کی طرح بنایا ہے یعنی ہر موجود چاہے وہ وجود ذہنی ہو چاہے موجود فی الخارج ہو چاہے وہ مفروضہ ہو چاہے وہ ایکسپیرینسیبل ہو ویریفائیڈ آبجیکٹ ہو دونوں صورتوں میں وہ مفید ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو اصولِ علم ہے کیونکہ ہر علمی سردرمی علم کیا ہے کے واضح جواب سے شروع ہوتی ہے یہ ابھی بعد میں ارز کروں گا یہ ایک دجل ہے جو ویس نے پھیلایا ہے تو وہ یہ جو میرا علم ہے یہ اللہ کی نشانی کا علم ہے تو اگر میں نے کسی شیئے کو اللہ کی نشانی ہونے کی اسی کو میں کر رہا ہوں یہ سمبلزم ہے اللہ کی نشانی ہونے کے طور پر شناخت کر لیا حق الیقین کے ساتھ تو اب میں اس شیئے کے تجزیے کے بعد جو اس کی معلومیت کے حدود مقرر کروں گا یعنی اس کا جو بھی علم حاصل کروں گا جو مجھے پہلے نہیں تھا وہ علم صحیح ہو تو بہت اچھا وہ علم اگر غلط فہمی پر مبنی ہو تو بھی مفید ہے کیونکہ میں نے شیئے کا جو حتمی علم ہے وہ میں نے صحت کے ساتھ حاصل کر لیا ہے اور وہ حتمی علم کیا ہے کیونکہ شیئے کی کوئی بھی تعریف اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ یہ آیاتِ الٰہی کا حصہ ہے یہ اللہ کی نشانی شیئے کی کوئی بھی تعریف کوئی مٹیریل کوئی ریشنل ڈیفینیشن اس سے زیادہ جامع نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی نشانی ہے اللہ کی حضوری میں رکھنے والی کھڑکی ہے یہ تو جس نے شیئے کے مقصدِ وجود اور حقیقتِ وجود کے ساتھ اسے بھاپ کر اپنے شعور کو حقیقتِ وجود کے ساتھ ہماہنگ رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی تو وہ اگر میں اس کو کرسی سمجھا ہے تو کوئی حرج نہیں آپ سمجھے نا تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا پہلو کیا ہے کہ علم غلطی کے امکان سے پاک نہیں ہو سکتا دو چیزیں انسانی علم میں نہیں رکھی گئیں ایک احاطہ کہ یہ اب کسی بھی چیز کا مکمل آخری درجہ کا علم نہیں حاصل کر سکتا یہ انسان کو نہیں دیا گیا اور دوسرے یہ کہ جو بھی علم ہوگا اس میں غلطی کا احتمال یقینی ہوگا جو بھی علم ہوگا چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو جیسے ہی میرے تصرف ذہنی میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اس میں پھر اس میں جو نئی صورتیں یا علمی حیاتیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی کنسٹرکشن میں میرا ہاتھ ہوتا ہے تو جیسے ہی میں کسی بھی سکیم آف نالج یا سکیم آف تینکس میں خود کو داخل کروں گا ویسے ہی اس میں نقص یقینی ہے ویسے ہی اس میں غلطی کا امکان یقینی ہے مطلب یہ کیونکہ جو چیز مکمل نہیں ہے وہ غلطی کے مادے سے بنی ہے صحت صرف کامل کو ہے واضح ہے نا کہ جو علم این معلوم ہو کہ ایک چیز ہوتی ہے شئے صورت شئے ایک چیز ہوتی ہے حقیقت شئے ہمارا شعور دونوں کا اثبات کرتا ہے مطلب اس میں ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے کہ ہر صورت کی ایک حقیقت ہوتی ہے ایک ہیڈن وہ thing in itself کہتے ہیں اس کو فلسفے میں نامنا کہتے ہیں فنامنا صورت شئے اور نامنا حقیقت شئے حقیقت مخفیئے شئے تو یہ اس پر تمام فلسفیوں اور تمام مومن کا پھر سب کا اس پر اتفاق ہے اور وہ اتفاق یہ ہے کہ حقیقت شئے ہمارے ہم تصور کی حد سے پڑھ کر تجربے کی حد تک نہیں لاسکتے ہیں یعنی حقیقت شئے کا علم محال ہے یہ ممتنع العلم ہے یہ ممتنع علمی اس عقل کے لیے ہے جو خود آزادی کے ساتھ اپنے آبجکٹ پر ورک کرتی ہے اور پھر کوشش اگر وہ یہ کرے کہ محشہ کی صورت اور اس میں جو شامل elements ہیں ان کے استعمال استعمال کو سب کو سمجھ گئے اور صحیح سمجھ گئے تو اب میں اس کے اندر جو اس کا ایک origin ہے جو beyond form ہے اس کو بھی سمجھنوں اسی طرح جیسے صورت کو جان لیا تو یہ محال ہے ناممکن ہے حقیقت شئے محض خبر ہے اگر خبر کے طور پر مجھے پتا چل جائے تو پتا ہے ورنہ نظر سے ممکن نہیں ہے واضح نہیں اس سے ایک پہلو نکلتا ہے وہ پہلو یہ نکلتا ہے کہ انسان کو صورت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مطلب اس باشعور مخلوق یعنی انسان شعور آزادی کے بغیر نہیں ہو سکتا شعور کا مطلب ہی یہ ہے کہ غلطی کر سکنے کی صلاحیت شعور کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں اللہ کو نہ ماننے کی بھی صلاحیت مطلب جو کفر تک بھی لے جائے اور ایمان تک بھی لے جائے وہ سواری ایک ہی ہے اور وہ ہے ہمارا شعور جو ہمارے فری ویل سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی یہی بنائے امتحان ہے تو اب اس میں اچھے آپ بچوں کو نہ بٹھائیں مرنا تو بچارے پریشان ہو جائیں مطلب سمجھدار لوگ کو پٹھائیں لکھوں کا کام نہیں ہے صحیح ہے وہ ویسے پھر مولویوں پہ ایک اور توہمت لگ جائے گی کہ یہ ایسی زبان بولتے ہیں جو سمجھ نہیں ہے تو تو اس کو میں آسان کر کے ایک ایسی بات ارس کرتا ہوں اور ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمات شعور یا تمام مقدمات شعور کا علم اپنے زمانے میں موجود definition of knowledge وغیرہ کے ساتھ مل کر نکالیں ورنہ وہ صرف دعوے سمجھے جائیں گے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فطرت میں ہے ایمان تو وہ کہتے ہیں فطرت تو جب رہے تو یہ فطرت ہے کہاں تو پھر ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں یعنی کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ فطرت تک رسائی کے بظاہر کلینکل راستے ان کے پاس زیادہ ہیں تو کہتے ہیں فطرت وہ ہے جس کی خلاف وردی آپ کر ہی نہ سکیں یعنی آپ آنکھوں کو سننے کی ذمہ داری دے ہی نہیں سکتے آنکھ کی فطرت ہے دیکھنا تو اب وہ ٹھیک ہے کہ پھر آپ خانہ کعبہ دیکھیں یا کوئی تمار خانہ دیکھیں لیکن یہ کہ آپ یہ فطرتیں بینائی آنکھوں سے چھین کے اسے سماعت پہ معمور نہیں کر سکتے تو یہ فطرت ہیوانی ہوتی ہے یعنی ہیوانوں پر یہ جبر ہوتا ہے تو ان کے اجزائے وجود ان کے تصرف میں نہیں ہیں انہیں ان کی پابندی کرنی پڑتی کہنا اگر فطرت صحیح معنوں میں آپ بول رہے ہیں تو ہم تو کافر ہو ہی نہیں سکتے ہیں مطلب کفر کا وجود یہ بتاتا ہے اور کافروں کی ہر زمانے میں اکثریت رہی ہے اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ فطرت حق کا اقبع حق کی پہچان فطری نہیں تو اب ہمارے مذہبی ڈسکورس میں ایک خامی یہ ہے موجودہ ہمارے صلف نے تو جو راستہ دکھایا تھا ہم نے اس پہ ہمارا کوئی نقش قدم ہی نہیں ہے پانچ سو سال سے ایک صلف معقول میں ایک راستہ بنا کے کئی راستے بنا کے گئے تو اس راستے بس وہ ہی چلتے رہے ہم نے اس کو اپنے اوپر ممنوع کر رکھا تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کاؤنٹر کوئسٹن فیس نہیں کر سکتے ہر بات دوسرے کے لیے کنونسنگ بننے کی حرکت اگر پیدا کر لے تو اس میں دو تین پڑاؤ آتی ہیں پہلا یہ کہ وہ آپ کی بات کو سن لے اور آپ کی بات اسے اجنبی نہ لگے دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کے مقابلے میں اپنا تصور پیش کرے گا اور کہے گا کیونکہ آپ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں یعنی حقیقت اٹل حقیقت کے طور پر بیان کر رہے ہیں تو میرا تصور حقیقت یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیان کی ہوئی حقیقت کے مقابلے میں میرا تصور حقیقت زیادہ لوجیکل ہے زیادہ پروڈکٹیو ہے زیادہ نتیجہ خیز ہے تو اب آپ یہاں پر رکھ جاتے ہیں جیسے آپ کہیں کہ خلافت ہمارے خلافہ ایسے سادہ تھے تو ایک صاحب نے کہا وہاں نوروی میں آسلو کہ ہمارے تو ایسے سادہ ہمارے بھی ایسے ہی ہمارے اکثریت تمہارے یہاں چار ایسے تھے ہمارے چار سو ایسے ہیں کوئی ذاتی مفاد نہیں کوئی کچھ نہیں تو اس میں ہوتا یہ کہ ہم جب یہ ایک دم جلغار ہو جاتی ہے تو ہم بات کو ٹال دیتے ہیں کہ یا تم نہیں سمجھتے یا کچھ کر آکے دعو در ہو جاتی تو اس سے بات بہت بگڑ جاتی ہے کیونکہ آدمی اس بات کو ریکگنائز کر سکتا ہے کہ آپ ماننے میں سچے اور جاننے میں کمزور ہیں لیکن ماننے کی سچائی تو ثابت ہو نا آپ کے کیونکہ اگر ہم اپنے ایمانیات میں سچے یعنی دنیا میں ہم سچے ہیں نا دنیا تعلیم پیسہ آجائے بڑائی مل جائے تو ہر آدمی افلاتون ہے اپنے دنیا بھی مفادات میں وہ چکر نہیں کھاتا وہ ساری ترقیبیں اور وہ سب رکھتا ہے اس کو کسی طرح کی کوئی غفلت پیش نہیں آتی یہ دین ہی ہم نے اپنے شعور کا حافظے سے زیادہ اس کا مخاطبی نہیں بنایا یعنی دین کا اللہ کی ایک بات میرے اندر ہر مرتبہ ایک نئی روشنی اور نیا جذبہ نہ پیدا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں سنجیدہ نہیں ہوں بل گیٹس کو ابھی میں بٹھا دوں تو ریڑی والا مطلب اگر آپ ریڑی والے کہیں بل گیٹس بننے کی تدبیریں یہ 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 ہیں اب اس بے وقوف کو معلوم بھی اگر ہو کہ یہ محال ہے ریڑی والے کا بل گیٹس بننا تو وہ پوری توجہ سے سنے گا کہ اچھا یہ رہا اچھا یہ اچھا یہ اور شاید نوٹ بھی کرنے لگے اگر پڑھا لکھاؤ تو دین کے ساتھ ہمارا وہ رکھ ہے ہی نہیں تو کیونکہ ایک بات میں عرض کروں ابھی یہ طرف بیچ میں ایک بات الگ سے آگئی ہے پھر ہم جوڑیں گے علم کیا ہے کو انٹی فائیڈ علم کونسپچول علم سے بڑا علم ہے جیسے حضرت فرما رہے تھے حق یقین ہو جانا تو اللہ نے حق یقین کی دو شکلیں اور دو صورتیں اور دو درجات رکھیں بہت ٹھیک ٹھیک میں جانا کہ غیب کو ماننے میں سنجیدگی اور سچائی ہو تو غیب شہود سے زیادہ ایکسپیرینس بل ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی جو غیب کا لغوی مطلب نہیں جانتا مطلب ایک انپڑ آدمی بھی اللہ کو اس کے غیاب کے ساتھ ماننے میں سچا ہے تو وہ خود اللہ کے ہونے اور غیب وغیرہ پہ خود سب سے معصر حجت ہے وہ جو بڑے سے بڑا فلسفی اس کی جب یہ انٹیفائیڈ دلیل دیکھے گا تو وہ مروب ہو جائے گا آپ آپ نے اگر غور کیا ہو تو سکسٹیز وغیرہ میں ویسٹ خصوصاً یورپ میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام قبول کیا مسجد میں کام کرنے والوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے بعض نمونوں کو دیکھ کے عام آدمیوں کو دیکھ کے کیونکہ حق جانب وجود سے اظہار پا جائے تو پھر اسے دلیل کی ضرورت منطق کی ضرورت نہیں رہتی تو ہم نے عوام نے یہ کتاہی کی کہ انہوں نے اللہ کو ماننے کا اتنا حق بھی ادا نہیں کیا جتنا حق انہوں نے جو ہے وہ اپنی نوکری کو یا باس کو ماننے میں ادا کیا تو اور یہ معاملہ کس سے جو دلوں کا حال جانتا ہے تو اس میں یہ ہوا کہ مذہبی علم اب علمی روایتوں میں سب سے پسماندہ روایت ہے مطلب مذہبی ذہن سب سے پسماندہ ذہن مطلب تیہ ہو گیا ہے وہ اسی وجہ سے وہ جو ان میں ذرا ہمدرد ریسرچر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آئیڈیاز کو پیشن بنانے اور عمل بنانے میں ناکام ہیں انہیں کوئی دلچسپ بھی نہیں بھئی تمہارا آئیڈیا آف حق جو ہے وہ اگر خارج میں اپنے نتائج نہیں پیدا کر رہا کوئی نظام نہیں پیدا کر پا رہے تو کم از کم تمہاری جو اپنی مطلق انان سلطنت ہے یعنی تمہارا باطن تمہارے جذبات ان میں اللہ کہاں ہے مطلب اللہ سے ڈرنے والے اللہ پہ مرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چونوں چرا اپنا مقتداء مقتدائے مطلق ماننے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے تمام حقوق کو ادا کرنے میں مستید اور فکر مند رہنے والے ایسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا آپ کمپیوٹر پروگرامنگ سینٹر سے باہر نکل لیے تو وہاں لڑکوں کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوتے ہیں آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرتے کیونکہ وہ اس میں سنجیدہ ہیں وہ جاگتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں ہم تو اب نہیں دیکھتے پہلے دیکھتے تھے کہ بزرگوں کے آنکھوں گرد ہلتے ہوتے تھے اب نہیں نظر آتے آپ سمجھ ہیں نا تو اس کا مطلب یہ اس میں میں اس بات کو تھوڑا سا طول دے دوں اس میں افادیت علمی زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو آمیت مطلب اس بات کی پہچان کہ آپ یہ آمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ آپ کی تنہائی کیسی ہے آدمی مکمل اکیلا نہیں ہوتا کبھی بھی فزیکلی تنہائی ہوتا ہے لیکن اکیلا نہیں ہوتا اس کی تنہائی میں جو اس کے ساتھ ہے یہ اسی کا عاشق ہے اسی کا پابند ہے اسی کا بند ہے تو تنہائی بس دیکھ لیں کہ ہم لوگ کی تنہائی اگر اچھی ہو جائے تو معاشرت جو ہے وہ تنہائی کا بچہ ہے اچھی معاشرت بری تنہائی سے نہیں پیدا ہو سکتی ٹھیک ہے نا یعنی اچھی معاشرت دینی مان تو خیر ہم یہ ارز کر رہے تھے کہ پہلی بات یہ ارز کر دی کہ علم دنیاوی دنیا کا کوئی بھی علم وہ غلط بھی ہو تو مفید ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسرار تخلیق رکھے ہیں تمام مخلوقات میں ان اسرار تخلیق کا شعور رکھے بغیر یا ان چھپے ہوئے میکینکس کو چیزوں میں چھپے ہوئے میکینکس کو معرفت الہیہ کے اسے جذبے کے ساتھ دریافت کرنے کی سرگرمی کیے بغیر اللہ سے علمی تعلق نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ میں اللہ کے سر تخلیق کو جان رہا ہوں تو اللہ کے سر تخلیق کو جاننے کی کوشش کرنے والا ہمیشہ یقین اور حیرت کے بلینڈ میں رہتا ہے کہ وہ اس کے لئے ہر چیز یقینی ہے اور وہ ہی یقینی حیران کن ہے آگ مال ہوں کہ یقین حیرت کو کل کر دیتا ہے کہ یقین ہے ہے ٹھیک ہے ہم اللہ سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے اب میرے اندر کوئی جذبہ اور حیرت نہیں پیدا ہوتی یہ اللہ ہے جو اپنی معرفت کے طالبوں میں تیقن اور تہیر کو یق جان رکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ شعور کی انتہائی قسم ہے جو جدید تھیوری آف پرسیپشن ہے نا اس میں منتہائے علم یا منتہائے شعور یہ ہے کہ تیقن اور تہیر یق جان ہو جائیں تو ہر مسلمان کو اس یق جانی کی کنجی اس منتہہ تک پہنچا دینے والی یقینی سیڑی میسر ہے تو اس میسر اتنے بڑے کمال تک پہنچنے کا ہر راستہ کھلا ہوا ہونے کے بعد ہر ایک پر کھلا ہونے کے بعد اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چوٹی پہ دس مسلمان بھی عالم اسلام مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے شعور کو اللہ کی سے غیر متعلق کر کے لا تعلق کر کے اس کی جو بچی کچی طاقت رہ جاتی ہے یعنی اس کے جوہر کو اس میں سے سلب کر کے اور خود کو مسلمان ماننے کے خب تمہیں رکھتے ہوئے جو مذہتہ خیز بچکانہ کوشش ہیں دنیا کو سمجھنے میں کی ہیں مطلب دنیا کو سمجھنے کے ڈسکورس میں کوئی ایک سطر مسلمانوں کی نہیں ہے اس وقت علم دنیا کی موجودہ تشکیل ہے کیوں نہیں ہے وہ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے ایمان میں یہ تاثیر رکھی ہے یہ چاہے جھوٹا بھی ہو میں جھوٹ موٹ اسے نبھا رہا ہوں کہ جب تک اللہ کی معلومیت کے سائے میں علمی سرگرمیاں نہیں کرو گے تو ایسی مذاق کا نشانہ بنتے رہو تو علم کیا ہے وہ تو واضح ہے لیکن یہ کہ علم کے حصول کے ذرائع کیا ہیں تو علم کے حصول کے ذرائع علم سے وابستہ میری مراد کے مطابق ہوتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے تعلیم میں یہ بات بہت ضروری ہے سمجھ نہ کہ میں ایک سائنس دا جو ہے آئنس ٹائن جو ہے ہائزن برگ ہے یہ جب بھی کوئی چیز دریافت کرنے کی کوشش شروع کرے گا تو اس یقین کے ساتھ شروع کرے گا کہ میں دریافت کر لوں گا لیکن وہ مکمل نہیں ہوگی اس یقین کے ساتھ یا جیسے کوئی ماہر نہویات ہے وہ کسی لفظ کی تحقیق شروع کرے تو اس یقین کے ساتھ شروع کرے گا کہ میں مکمل معنی کیا ہے کا سوال ہر آدمی اپنے پیش نظر رکھ لے اور سوچے کہ معنی کیا ہے تو پہلے ہی قدم پہ اسے مجبور ہونا پڑے گا اس نیت پر یا اس حالت تسلیم پر کہ میں کوشش تو کروں گا اور معنی تک اپنی موجودہ علم سے زیادہ علم حاصل تو اب وہ ایک علم ہے جس میں تکمیل اور صحت مطلق نہیں ہے یہ علم انسان کے اراد تصرف اور خلاقی اور آزادی سے پیدا ہوتا ہے جس میں کوئی قدغن نہیں ہے آپ سائنس پڑھ یہ سائنس میں جو بھی چاہے تھیری بنا تیر لیکن خیال بس یہ رکھنا ہے کہ میرے شعور کی ایمانی بنیادوں میں کوئی کمزور نہ کرے یہ علم بس ایک شرط ہے نا ایک قسوٹی ہے جو قسوٹی کسی کو نہیں حاصل کسی علمی روایت کو یہ قسوٹی نہیں حاصل کہ اگر اس کے مطابق ہوا تو غلط بھی ہے تو ٹھیک تو افیکٹیو بھی ہے تو بھی بیکار غلط ہے واضح نہیں بات تو ہمارے ذمہ دنیا کو صحیح سمجھ دنیا کا سائنسی تجزیہ کرنا جو ہے ضروری ان معنوں میں ہے کہ ہم اپنے شعور کا استعمال سیکھ جائیں تاکہ ہمارا علم ہمارے شعور کے بہترین احوال کے جینریٹر کی طرح سے موجود رہے وہ علوم جینریٹ کرے ہم نے ایمان کو فالسیفائیبل علوم کی تخلیق کرنے کا جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے نہیں مطلب ٹھیک ہے بھی یا نہیں جانا آپ سامنے بڑھ ٹھیک ہے نا اچھا اب پانچ منٹ اور بول سکتے ہیں نہیں یہ بھی تو مو لگا کے پی لیا تھا جی دوسرا یہ کہ جو میں اپنے ذہن کی آزادی سے جو علم بھی حاصل کروں گا وہ علم کہلائے گا لیکن وہ مکمل نہیں ہوگا اور غلطی کے امکان سے پاک نہیں ہوگا تو وہ علم جو مکمل بھلے نہ ہو لیکن غلطی کا احتمال رکھتا ہو میں اس کے بارے میں حالت تیقن نہیں رکھوں گا مطلب وہ میرے لئے موجب یقین نہیں بنے کا نا تمامی تو تیقن پیدا کر سکتی ہے نا تمامی کے باوجود ہمیں یقین ہے لیکن جس بنیاد پہ یقین ہے اس بنیاد ہی میں کوئی زلزلہ بھی چھپا ہوا ہے تو اب مجھے دھڑکہ لگ جائے گا پتہ نہیں کیا ہوتا ابھی تک تو یہ ہے ٹھیک ہے نا تو تیقن علم کی منزل ہے یعنی ہر علم کی عارضو یہ ہے کہ وہ صحیح معلوم تک پہنچ جائے یہی ہے نا ہر علم کوئی علم یہ نہیں کہتا کہ میں مکمل ہو جاؤں لیکن ہر علم کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ میری ثابت ہو جائے تو اب مجھے اپنے یقین کے لیے جو میرے شعور کی سب سے بڑی پیاس ہے اس کے لیے بھی کوئی چینل آف نالج چاہیے ہوگا اس کا بھی کوئی کانشس آرڈر ہوگا کہ میں کسی یقین پر کھڑے ہو کر بے یقینی کے اس سپین کو گزارنے کے لائق ہو جاؤں یہ دنیا بے یقینی کی جگہ ہے صاحب ایمان اس بے یقینی کے ضرر کو بھی اپنے لیے مفید بنا لیتا ہے اور اس بے یقینی سے لگنے والی پیاس اور بے بسی کو بھی اپنے ایمانی شعور کی قوت بنا لیتا ہے تو وہ ذریعہ جہاں شعور اپنے دائیہ تیقن کی تسکین حاصل کرتا ہے جہاں شعور کا مطالبہ یقین جو خود شعور کے بس میں نہیں ہے کہ اسے پورا کر سکے وہ بھی تو ایڈریس ہوگا نا وہ مطالبہ وہ مطالبہ خبر سے ہوگا حل مطلب خبر سے پورا ہوگا وہ اتنا قیمتی مطالبہ اور اتنی مطائے بے بہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتے تو اب وہ جو علم خبر کے درجے میں ہے قرآن سے حدیث سے وہ علم ہی یقینی ہے اس علم پر جتنا ہم اپنی عقل اپلائی کریں گے اتنا وہ یقینی سے زنی ہوتا جاتا ہے اور زنی ہونا منفی معنی میں نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی ذہین آدمی اللہ پر بلکل اللہ کا سپاہی اور دعوت دین کا میں زندگی گزارنے والا آدمی بھی جب دین کو میری سہولت فہم کے لیے بیان کرے گا تو اس بیان میں زنیت داخل ہوگی واضح ہے نا یہ یہ ایک سکیم ہے تو یہ جو دو پیرلل آرڈرز ہیں ایک پرنسپل آرڈر ہے وہ وہی ہے علم یقینی وہی ہے اور معلوم کا پورا بیان وہی ہے اب آپ درہ غور کیجئے کہ یہ کیا موجزہ ہے کہ معلوم کا پورا ادراک کسی شئے کا پورا ادراک ممکن ہی نہیں اللہ نے منع کر رکھا لیکن جس چیز پر ادراک جس چیز کو معلوم ہونا ہے اس کا اظہار پورا ہے اللہ کے کلام سے اظہار پانے والی ہر حقیقت اپنے مکمل اظہار کے ساتھ ہے ظاہرہ کہ کلام علم کا آئینہ ہوتا ہے تو اللہ کے علم اس کے کلام کی بنیاد ہے نا اس کے کلام کا ایسنس ہے تو علم کی جو اس کے خصوصیات اور امتیازات ہیں وہ اس کے کلام میں بھی ہیں تو یہ یقین ہو کہ معلوم پوری طرح ویل ایکسپریس حالت میں میرے مشاہدے یا میری سماعت میں ہے اس کے بعد میرے علم کی جائے گی کہ اکمال علم کا واہمہ مجھے ناغوار لگنے لگے گا تکمیل علم کی تمنا مجھے شیطانی سی لگنے لگے گے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے تکمیل علم کو قابل تحصیل جب سے سمجھنا شروع کیا تب اسے اللہ کے فراہم کردہ جو جواہر علمی ہیں ان کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار کیا گیا کیونکہ وہ رویہ وحی الہی کلام الہی کی طرف پیٹ کیے بغیر اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا تو اب ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ علم کو قبول یا رد کرنے کی دو تین منٹ میں بات کر دیتا ہوں علم کو قبول یا رد کرنے کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ حصی ویریفیکیشن کہ آپ نے بہاڑ ہے کہ چلو باہر نکل دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ حصی ویریفیکیشن ہے یہ دنیاوی علوم میں درکار ہے اور ایک ہے جسٹیفیکیشن کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے نتائج کے اعتبار سے جسٹیفائیڈ ہو یعنی اس کے نتائج سے نکل رہے ہیں جو اس علم کے حصول سے پہلے کبھی انسان نے نہیں دیکھے تو اب یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے آدمی کو حق کی ضرورت ہے حق کے علم کی نہیں حق پر ایمان کی ضرورت ہے اور آدمی اندر سے جانتا ہے کہ جتنی مطلق اور مستقل جو اصول وجود ہیں ان پر ایمان رکھا جاتا ہے ان پر علم حاصل کرنے کی جو وہ لگن ہے وہ اپلائی نہیں کی جاتی تو ہمیں جو اس وقت سب سے بڑا سامنا ہے یہ اسکو تعلیم گاہ میں ہم بیٹھے ہیں کہ ہمارا علم کوئی ریشنیل سے تو خالی ہوئی چکا کہ ہم کسی فلسفی کے سامنے بیٹھ کہیں کہ کیا اب تم بکت ہو یہ دیکھو حق ہے اور تمہاری ہی منطق پہ یہ حق ہے جیسے رازی غزالی وغران تو وہ تو چلو وہ صلاحیت پیدا کرنے میں تو بہت جیسے ہم آج سے شروع کریں تو دو سو برس میں سیکھیں گے اس درجے پہنچیں گے جہاں پر ہے تو دو سو برس تو نہیں دیے جا سکتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو اپنے ایمان کو عالی ترین لوجک پر جسٹیفائیبل بنائیں یہ اصول ہے مطلب کہ کوئی مذہبی بات میں نہیں کہہ رہا علم اپسٹیمالوجی کا یہ اصول ہے کہ عقیدے کا ثبوت جسٹیفیکیشن ہے اور یہ جو علم ہے سائنس وغیرہ ان کا اصول ویریفیکیشن ہے یہ ویریفائیبل ہونے چاہئے تو اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اخلاقی حقوق اخلاقی آداب بجلانے میں چاکو چوبند ہوتے تو آج کسی بھی طرح کی علمی الغار ہمارے شعور ایمانی پر بے اثر رہتی وہ جو میں نے کہ انٹیفائیڈ علم انٹیفائیڈ دلیل تو خدا کے لیے اپنی ہر ایکٹیویٹی اس کا ایک بلکل آسان سا وہ ہے جو مطلب میں کیا کہوں یہ تو یہاں سب بزرگ اور صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں لیکن یہ کہ ہر کام ایک سینسر لگا کے کیا کرو ہر کام بڑا چھوٹا نماز کاروبار ہر کام کہ یہ اللہ کے قریب لے جائے گا یا دور کرے گا اللہ صرف مسجدوں میں نہیں ہے ہر کام یہ کرو کہ یہ اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور لے جائے گا اگر اس طرح کا ذوق اور جذبہ فیلحال چلو ہم میں نہ ہوا تو کم اس کم یہ کیا کرو کہ یہ سنت کا حادم ہے یا سنت کا مقلد ہے یہ حلال ہے یا حرام مطلب اس طرح کے چیکس لگائے بغیر پانی بھی نہ پیا کرو اس عادت کو اگر ڈال لیا تو آپ دائم الحضور ہیں دوام حضوری تصور ایک سبجیکٹ ہے آپ دائم الحضور ہیں آپ کو کسی مراغب ضرورت نہیں آپ بس ہر عمل سے اللہ کے ایک نئے حضوری کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو بس اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی دے اور علم جو ہے کبھی بھی پوری آمادگی اور نتائج کے بغیر قبل اعتبار نہیں ہوتا دین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حق خیر اور جمال کی اقدار پہ زندگی کو انفرادی سطح سے اجتماعی اسکیل تک قائم کرتا ہے تو کہاں ہے وہ زندگی مطلب آدمی کینیڈا چلا جائے تو فوراں وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے افریقہ چلا جائے تو پاکستانی رہتا ہے تو کہاں ہیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں رہے گئے تو اللہ برگ ہے میں ان کو ایسے انڈائرک لی سنتا رہتا ہوں ان کی بہر ما شاء اللہ ان کی دنیا ہے بہت بڑی دنیا ہے ان کی اور میں نے کو کچھ الائے بانا ان کو سنا تو اس کے بار بھی شوق کہا کہ اسے مول ادنگی ہو اور ان کو میں سامنے بھی سنوں ہوں اب انہی دفعہ ہوا گئے برسوں کی موان برشن میں کل کن جو کن جو مان گیا اور آج پھر پھوکا ملا تو بھائی کھان پھوان جائے دنیا تو بھائی مات یہ بہت اچھی بکتر رہی دیکھیں ہنے کا لیبل جو ہے نا الگ لگ لگ یہ جس لیبل کی باتیں ہیں اور جس فہم اور اطلاق کی باتیں ہیں مد کسپتی ہے آج کے دور کی کہ ہمارا فہم اور اطلاق وہ تٹش نہیں کرتا ستھا کو اس لیبل کو انہوں نے جتری باتیں کی ہیں یہ سب باتیں بہت گہری ہیں بلگی باتیں او دیکیا یہ سنا اینے بڑے لوگ کو اپنے زمانے سے اوچھے اوپے امام اینا ڈرزا نے جو کچھ لتھا ہے آج تک لوگو نہیں سمجھا شیخ عبدالرزیر کے راڈبی جو کچھ لتھا آج تک نہیں سمجھا مرزا غالب جو کچھ کہہ رہے بہت سے وہ چیزیں کہہ رہے جب تک لوگ رہے زمانے سے پھاتے اللہ تعالی ہم نے ان کے فرم اقرار کو سمجھ بہت لگ آش مرح صاحب حسان صاحب 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 بھی پڑھا رہے ہیں سلام علیکم و حمد صورت صاحب باریم و حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوال خوش رہا ہوں گا آپ نے اپسٹرمولوجی کا ذکر کیا تھا اپنے تحریر میں تو یہ اس کے بارے میں ہم پڑھنے کو ملتا رہتا ہے لیکن میں صحیح سے سمجھ نہیں سکاؤں گی یہ کیا کس چیز کہتا ہے تو آپ اس کو فلاسہ تر جس کے اجتلاع ہے اس کے معلی سے اگر تو بہت نتا ہے دیکھیں دو علم ہیں ایک آنٹالوجی ہے اس کا مطلب ہے وجود کیا ہے کہ سوال کو حل کرنا اور ایک یہ سوال اٹھا کہ بھئی حل جس قوت سے ہم کریں گے یعنی علمی قوت سے وہ اس علم کی ماہیت اور اس کے حدود کیا ہیں اپسٹرمولوجی کا مطلب ہے علم کیا ہے کہ سوال کو فیس کرنا اور اس کا جواب دینا جاتے شیخ اکبر مہددین ابن عربی علامت اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ علم خود علم ابتداء ہے اور اس وقت تک ناقابل اعتبار ہے جب تک علم العلم نہ حاصل ہو تو یہ اپسٹرمولوجی علم العلم ہے اپسٹرم کہتے ہیں علم کو محمد علیم سر نے یہ لائر ہے محمد اللہ علم کیا ہے اور یہ بھی فارسی پڑھاتے ہیں مہار بس یہ کہ خود کو مسلمان کیے بغیر دوسروں کو مسلمان کرنے نکل چلیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جس روشنی کو آپ باہر پھیلانا چاہتے ہیں اس روشنی سے آپ خود روشن ہیں یا نہیں اسی کو میں کہہ رہا تھا انٹی فائیڈ دلیل صحابہ نے تقریریں نہیں کی ہیں وہ انہیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ دلیل وجودی حجت کسے کہتے ہیں اتمام حجت کہ جب اس کی دلیل ذہنی دلیل وجودی بن جائے تو وہ حجت ہے سوال افراد صاحب صاحب ہمارے آئی ٹی لیب کے چار ڈی لیٹ ہے تو ان کے بھی سوال ہے سوال 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 میں آپ سے سوال چار آئیمہ ہیں امام مالک امام شافی اور امام حمد میں امام حمد حمد لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاروں جو ہیں انہوں نے جو بھی علم لیا ہے وہ قرآن حدیث کیا چاروں کیا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ چند چیزیں جو ہے امام حمد اس کا مطلب یہ کہ آپ چاروں کو نہیں مان رہے تھے اس کا یہ مطلب ہے ہمارے ہمارے تیسر ہیں راپر محمد صاحب کی ایسپس ریبیوز میں ایڈیٹر ہے اور آپ کی لائی کی لیکسر کے سوری کو نہیں ساپ چکیل کر رہا تھا مجھلے مجھلے دنوں میرا انگر پارکن کی طرف کسی ایک اب سمجھے انسانی روییوں مطلب میں کحقیل کر رہا تھا میں تو کچھ فقیروں سے ملنا ہوا اس پورے اس میں تو ایک سوال جو کی ریلیٹڈ تو میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا وہاں میں نابینا فقیر سے ملائے جن کے نام یوسف فقیر ہے نابینا فقیر فقیر کا مطلب درویش جی جی درویش درویش تو وہ چالیس سال مختلف درگاہ پہ تو ان سے کوئی صاحب آیا انہوں نے کوئی مذہب کہے ان کی خدا یقین کی بات کہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یقین تو میرا ہے اس پوری چیز میں بننا نہ مجھے نابینا ہوتے میں یہ بجا بجانا آتا جو میں بجاتا ہوں کہیں نہ کنی سے تو میرے اندر انٹرمنشن کے میں ایک الہام لے اندر آیا تھا کہ میں اس چیز میں اپنے آپ کو لگا دوں سلسل لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کبھیر کے کلام میں ملا ہے یا مجھے کوئی امی کے کلام میں کوئی چیز نہیں ہے میں یہ نہیں ڈھون پاتا تو یہ لاجر بحث چھیڑتا ہے دربیشی اس پہ اسیٹس کے اوپر کہ ان کا اگر کوئی کنیشنل مذہب سے رابطہ بنتا ہے تو کیا بنتا ہے اگر نہیں بنتا تو مذہب کی تحقیق میں مذہب کی تعلیم میں ہم ان کو جا جگہ دیں یہ جیسے ابھی ودیو زمان صاحب نے فرمایا نا کہ وہ فقیر طالب خدا ہے طلب خدا میں یکسوی اور شدت پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فقر یعنی ایک محتاجی کا تعلق اللہ سے ہونا تو استعانت اگر وسیلہ تعلق ہو اللہ سے تو اللہ بہت زیادہ مطلب ہر وقت یاد رہتا ہے کیونکہ ضرورت ہر وقت محسوس ہوتی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ سے تعلق ایک ریکنائزبل بلکہ ایکسپیرینسبل تعلق پیدا ہوتا ہوا آدمی اپنے اندر محسوس کر لے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو گویا اپنے مظہر واحد کی پہچان کو لازمی قرار دیا ہے اور وہ مظہر واحد رسول اللہ صلی اللہ اسلام ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ خیالی ہے جب تک وہ الہ محمد علیہ السلام نہ ہو تو فقیری ہو یا امیری ہو ہر چیز میں آدمی اس بات کا پابند ہے اور اس بات کی پابندی میں دوام تسلسل اور اروج جو ہے وہی سب فقیری اور قطبیت اور ان سب کی اصل ہے سب محتاج ہیں یکسا درجہ پر اس نسبت کے حصول کے اور فلان صاحب میں جو کرتے ہیں دیوالی سوال کی آج کے زمانے جو سیکلر جیل وہ اس کو ایک ملت سطح پر رکھتے ہوئے دنیا پر کیوں تو ہماری شعور میں سیکلر کی ایک ایک مقام کے سیکلر فوڈ ہمارے شعور میں کیسے پیدا دیکھیں ایپسیلیوٹ کی دو قسمیں دو چیزیں ایپسیلیوٹ ہیں ایک شیطان ایک اللہ ایک خیر ایک شر ایک حق ایک باطل تو انسانی شعور جو ہے وہ ٹوٹل پرسپیکٹیو جس سے وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے جس اینک سے اس اینک کے بغیر رہ نہیں سکتا تو جو اینک بھی وہ اپنے اختیار سے اپنے آنکھوں پہ چڑھاتا ہے وہ ایپسیلیوٹ ہے مطلب ریلیٹیبلی ایپسیلیوٹ اسے کہتے ہیں لیکن وہ کہیں اور نہ چلا جائے تو وہ یہ یا بند ہے خدا بن یا بند ہے زمانہ یہ دو ایپسیلیوٹ حالت تضاد میں تو کیونکہ دنیا کی محبت جیسا کہ رسول اللہ نے بارہ متنبع فرمایا کہ دنیا کی محبت معبود کے انتخاب میں غلطی ہے دنیا سے محبت محبوب کے انتخاب میں غلطی ہے تو جو محبوب کے انتخاب میں غلطی کرے گا وہ اسی ایپسیلیوٹ نیس کے ساتھ کرے گا تو اس معنی میں کہ دنیا کی طلب اتنی کامن ہو گئی کہ اس کے نتیجے میں انسانی ذہن کی ساخت جو ہے وہ سیکلرائز ہو گئی اس سے مطلب مذہب کے مقدمے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ورنہ یہ کہ جہاں علم الاسمہ دیا گیا ہے وہیں ایک بہت ہی بڑے عالم کو راندہ درگاہ بنایا گیا ہے وہ اب شیطان کوئی آپ سمجھ رہے ہیں اب کیا تشبیر دوں مطلب شیطان کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو آدمی شیطان کا شکوہ نہیں محسوس کرتا وہ تعوض نہیں کر سکتا کیا میں آسکر ہوں آپ کی کے مجھے سارا لب لواب یہ نہیں ہے جس کو فورو کرنا وہ پہنچ ہی داتے ہمیں کیا معلوم کہ اللہ ہے سید آدم سید ہمیں کیا معلوم کہ اللہ ہے یا نہیں انہوں نے پتا ہے نا کہ اللہ ہے اللہ اللہ نے دنیا سے مسلمان مان گئے آپ بلال راشی نے کی محسوس کی محسوس کرے راشی راستی سے سوال پڑھا رہے اور درس گرامی کی سال 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 کر رہے بلنے اور کی محسوس سوال یہ تک کہ ایک اندازہ کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال سات سو سٹوڈنٹ سرگی پن پی ایش ڈی کی ڈی حاصل کر رہے ہیں کئی سو کئی ہزار علامہ ہر سال فارق تحصیل ہو رہے ہیں لیکن کیا جائے کہ وہ زمانے پھیلے بہتان باطل کو تزلزل نہیں کر بات اس کی کیا وجہ تو رونا رو رہے تیار یہ آپ کا سوال بعد میں جواب پہلے ہو چکا بعض مطبع یہ بھی ہو جاتا ہے وہ یہ کہ علم دین کے حقوق کہا آدھ ہو رہے ہیں علم دین کا پہلا یہ ہے کہ اس وحے رسول صلی اللہ تمہارے اندر آیا یا پھر یہ کہ اللہ کی خشیت تمہارے احوال کی ماں بنی یا نہیں علامہ صاحب ہے علامہ صاحب تو بھائی علامہ ہم سے کیا سوال کریں سبح سبح بھائی سبح سبح بھائی علامہ نہیں ہے تالی جب ہوں اور کافی عرصہ سے آپ سن کے سمجھ رہے تھے تو اب الحمدلللہ کافی آپ کی چیزیں باتے میں سامجھ رہا کی خلصفی آنا اور یہ ضرورت بھی ہے سبح اس ذہن کے اور اس طرح جللوں کے سوال تھے آپ کی مختبور سے بہت زیادہ مستفیر ہوتا ہے اب اگر میرا علمی اور درجہ یا سمجھ کا درجہ کم ہے تو مجھے خود اس کو بڑا بڑا کرنا ہوں سر میں ایک سوال کو یہ ہے کہ آپ نے جو صورت شیع اور حقیقت شیع پر جو مختبور خرمائی تو اس میں رسالت مارک کی جو دعا ہے تو سب کو خورا سا بتا دیجئے کہ اللہم علیم اللہ شیعہ کم آیا اس کا مفہوم کیا ہے دوسرا سر یہ ہے جو عقل کی ہمیں بات کرتے ہیں تو ایک تو فلسفے میں عقل کو حقیقت تک رسائی کا واحد ذریعے کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے جو خالص عقلی مقاطب ہے لیکن جو ہم مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لوگ ریشنلیسٹ ہے یا جو عقل کو قوقیت دیتے ہیں جس موتزلہ اور جدید دور کے جو موتزلہ ہے سرسائی صاحب اور اس کے باتی تو کن لوگ کے نزدیک وہ عقل کس مفہوم میں ہے یعنی فلسفے کے مفہوم میں ہے کہ عقل ہی میار ہے اور عقل ہی آپ کو سچائیت پہنچا سکتی ہے یا اس کا ان لوگوں کی نزدیک جو مذہب کی ترفیم میں عقل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ سوالات انسان کی وہ ہے یا کچھ حقائق ہے جس کو محض عقل سے دریافت نہیں کر سکتے لیکن پھر جب قرآن کی تفسیر اور تعویر کرتے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی جیسے بہت سی چیزوں کو تو وہ عقلی توجہی پیش کرنے کی اس طرح سے پوشش کرتے ہیں جس سے جو پوری روایت ہے تفسیر کی اور اس کا انہذام نظر آلتا ہے تو یہ تیسرے ساتھ اسی میں کہ ہمارے ہاں عیدتشیعیو کی ہاں جو مسادر شریعہ کی ہم بات کرتے ہیں یعنی عیدتشیعیو کی ہاں کی جب قرآن سنہ اور اجماع قیاس تو عیدتشیعیو کی ہاں ایک ہے عقل تو وہاں پر وہ عقل سے کیا مراد ہوتا ہوتا ہے کہ ہم عقل کو سوش اور شریعہ مان رہے تو اس یہ کس محکوم میں دیکھتے ہیں واقعی علامہ ہیں بائی دو نہیں نہیں بہت اچھا عقل مخاطب ہے اللہ کے پیغام کی اور اگر عقل اللہ کے پیغام کی مخاطب ہے تو عقل کی تعریف بھی اللہ کے کلام سے لینی ہوگی عقل وہ ملکہ ہے جو انسان کو صحیح اور غلط یعنی جو انسان کو تضادات میں کسی حل تک پہنچانے میں کام آتا ہے کہ حق اور باطل تو ملکہ اقلی جو ہے وہ حق کی طرف مائل ہوگا یعنی حق کو قبول کرے گا تو ان معنوں میں عقل کی وہ تعریف جو فلاسفہ کرتے ہیں اس میں ایک نقص ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر ہے وہ یہ ہے کہ عقل کی ایک پیسیو سٹیٹ ہے جس کو کہتے ہیں سطحِ اس بات جہاں مسلمات محفوظ ہوتے ہیں یہ عقل کی انفعالی جہت ہے اور یہ عقل کی پرائمری جہت ہے یعنی اولین جہت جو ہے وہ صلاحیتِ قبولِ حقائق ہے تو جیسے ہمارے بہت سے مسلمات ہیں جن سے ہم ہر علم میں اور اپنی ہر دلیل میں کام لیتے ہیں نا کہ زمہ ہے مکہ ہے نمبرز ہیں چھوٹا بڑا ہونا ہے لمبا ہے ٹھگنا ہے یہ ہمارے آئیڈیاز ہیں فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انیٹ آئیڈیاز ہیں یعنی یہ شعور کی ساخت میں شامل ہیں تو ان کے ساتھ شعور ورک کرتا ہے اب نمبر کیا ہے اب اس پہ بحث اٹھا دی جائے تو یہ بیمانی بحث ہے یا زمانہ کیا ہے زمانہ خارج میں نہیں ہے زمانہ ذہنی کنسٹرکٹ ہے حرکت کا میار ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ مذہب ہماری عقل کے پیسیو آرڈر کو مسلمات فراہم کرتا ہے مسلمات فراہم کرنے کا کوئی چینل نہیں ہے مذہب کے علاوہ جو مطلب جسٹیفائید بھی ہو اور ویریفیکیشن کے عمل سے بھی گزر رہے تو قرآن میں عقل صرف شعور میں قبولیت حق قبولیت خیر اور قبولیت جمال کے ملکے کا نام ہے جو اپنے حتمی فائدے اور حتمی نقصان میں فرق کر سکے تو یہ ہے اب وہ جو اہل تشیعیو کے ہاں ہے کہ ان کے یہاں عقل جو ہے وہ باقیدہ ماخذ ہے تو وہاں عقل اسی معنی میں ہے کہ اللہ نے توسی کی ایک کتاب ہے شرع تہذیب جو ہے تو اس میں اچھا بیان انہوں نے کیا ہے اور یہ اہل سنت میں بھی ہے صوفیہ میں کہ اللہ نے عقل اور وجود دونوں کو جڑواں پیدا کیا ہے شعور اور وجود تو شعور جو ہے وہ وجود کو اس میں تغیرات آنے کے باوجود ان کی اصل ثابت پہ رکھتا ہے تو یہ اصل ثابت پہ رکھنا درمیان تغیرات یہ عقل ایک دلیل ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عقل کے مسلمات دین کے احکام کے مطلب یہ سب سے مستنت شعریں مطلب آپ جو بھی قیاس کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں تو عقل سے کرتے ہیں تو وہ عقل جو ہے وہ ان کے یہاں یہ ہے کہ عقل اپنی پیسیوٹی اور اپنی ایکٹیوٹی کو متوازن رکھتے ہوئے عمل کرے تو وہ ٹھیک بات ہے کیونکہ شیخ اکبر مہیندین ابن عربی صاحب نے اس پہ کلام کیا اس پہ اہل سنت میں امام راضی کا کلام میچ لیس ہے کوئی پیرلل نہیں تو انہوں نے جو کلام کیا یا صوفیوں میں اقول اشرا کا جو نظریہ ہے دس اقول کا تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ ساری چیزیں فلسفے کے تصور عقل اور تعریف عقل سے بالکل مغایرت رکھتی ہیں اب اس میں کبھی تفصیل کا موقع ملت میں ارز کروں گا کہ عقل میں ابسٹریکشن کی جو طاقت ہے اس کی کوئی توجہی نہیں کر سکتا فلسفہ اس میں موتدلہ عیسائی علم کلام کے رد سے پیدا ہوئے ہیں انہوں کہ عیسی کلمت اللہ ہے لہذا قرآن حادث ہے تاکہ عیسی علیہ السلام کا حدود ثابت ہو کہ عیسی رو اللہ ہے رو اور عقل ایٹمالوجیکلی ایک ہیں یعنی ان کا جو مادہ معنی ہے وہ ایک ہے انہوں کا رو اللہ ہے انہوں کا رو اللہ کیا عقل خود مختار ہے اور عقل حکم ہے خود ان پر تو اس طرح ان کی رد عمل والی نفسیات تھی لیکن انہوں نے بعض اتنی قیمتی چیزوں کا اضافہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ غور کرنا سوال سے مختصر ہے وہ جواب یہ ہے کہ وجود کی سیلف کانشس اسٹیٹ کو شہور کہتے ہیں یعنی وجود خود اپنے ادراک میں ہے اس کو کہتے ہیں شہور اب اس پہ کبھی اتوال حق سے بات کر لیں گے لیکن اصولی جواب یہ ہے بیٹھے جنگے کمال کرتا ہے جی مجال صاحب میرے سوال ہے بڑے کلام کو مخاطب کیسے بنا جائے بڑا کلام اس کا مخاطب کیسے بنا جائے وہ کلام جس مضمون میں ہے فرض کیا تو اس مضمون میں اپنے نا جاننے کو پوری طرح سمجھا جائے کہ میں اس مضمون کو شد بود ہے بزیادہ نہیں جانتا تو اپنے ذہنی افلاس کو قوت بنایا جائے بجائے اس کے کہ آپ اس مضمون ہی کا بلا سوچے سمجھے انکار کر دیں آپ اگر اس مضمون میں مہارت کے یا اس بڑے کلام کے کوالیفائید مخاطب بننا جاتے ہیں تو سب اس سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ میں ایک انتہائی ضروری چیز سے مفلس ہوں تو میں اپنے افلاس کو دور کرنے کے لیے اپنی علمی استعداد کو پڑھاؤں گا اس طرح سے کہ جو چیز اس مضمون میں مجھے فی الحال سمجھنی دشوار ہے اسے سمجھنے کی کوشش میں لگوں گا لیکن یہ یہ تیہ شدہ مضامین میں ہے یعنی کہ میں نٹشے کو اس نظر سے پڑھوں یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے یہاں عرفہ کا کلام ہے ہمارے یہاں متقلمین کا کلام ہے ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے علماء کا کلام ہے اس میں سے کوئی ایک کلام بھی جو ہے وہ عام فہم نہیں ہے تو اس میں جو ہے آپ کیسے زائد جانے دیں گے کہ غزالی زائد چلے جائیں رازی ابن عربی جو اس وقت الہاد کے خلاف سب سے بڑی دیوار ہیں ویسٹ میں وہ زائد چلے جائیں تو اس میں طریقہ بس یہ ہے کہ آپ اس میں آجزی اختیار کریں اور اس کو جاننے کا شوق پیدا کریں تو آدمی کو اپنا خالی گلاس بھرنے میں جو دلچسپی ہوتی ہے وہ فطری ہوتی تو خود کو خالی گلاس سمجھیں اور اب بھرنا ہے اپنے بھرنا بھرنا